اے او سانبھا کتنا انام رکھے ہیں سرکار ہم پر پورے پچاہ ایسا آپ سے آپ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہم عمومن نہیں کرتے یہ امجد خان سے پہلے شولم میں آپ سائن ہے عورت دینی صاحب کو کرنے لگتا ہے دینی صاحب نے مناہ کر دیا تھا کیوں اس کے کوئی ہوں گیا جیسے امجد صاحب بتا رہا ہے وہ کسی کہیں بیجیت ہے اچھا رکھتا صاحب نہیں بتایا مجھے تو اس نے مجھے کہ رول چھوٹا تھا سات سینے کا رول ہے کل لیکن ذکر عمجد خان سے شروع عمجد خان پر ختم ظکر اتنا ہے کچھ کریکٹرز کے ذکر سے ہٹ ہو جاتے ہیں اس کی ہائپ اتنی گھنگلی تھی کبتا بخرا کسٹو کا ہے دراما کا ہمارا عمر شریف کا اس میں مرزا کے ایک دو سین ہیں تو مرزا مرزا کرتے ہیں عمر بھائی نے مرزا کو میں نے یہ کہہ دے مرزا ہٹ ہو گیا دو سین اتنا ایک بات کا جواب دے مجھے شکیل بھائی دیتے ہیں کہ یہ میں نے خود سنا ہے اور میں نے خود بچن صاحب سے پوچھا بھی ہے کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ گبر سنگھ کا رول وہ کھنے امیتہ بچن اگر یہ انہوں نے کہا اور وہ شوق پورا کیا بنا پھر انہوں نے پھر ایک شوڑے والی دن دکھا وہ گبر بنے دوسر میں مجھے کوئیشن فریم کرنے کہ وہ جو گبر سنگھ کا رول تھا وہ رامیش سپی اور ان سے پہلے کیونکہ کریئٹ کیا تھا سلیم خان اور جعوید اختر صاحب نے تو ان کو شور تھا کہ یہ جو کرے گا جو بھی آرٹسٹ کرے گا وہ ہٹ ہوگا اور دیکھیں یہ بھی خود میں نے پوچھا بھی ہے جعوید اختر صاحب سے اور وہ بتاتے بھی ہیں کہ وہ انہوں نے سلیم خان صاحب نے جعوید اختر صاحب کو بتایا کہ ان کے اببہ کا کیا نام ہے سلیم خان صاحب کے وہ بھی ایکٹر تھے ایکٹر ابھی نام یاو وہ دلی میں ڈراما کر رہے تھے سلیم خان صاحب نے انہیں دیکھا کہ یہ لڑکا بڑا اچھا کام کر رہا ہے تو وہ ان کے آرکائیو میں آ گیا بہت سالوں بعد بہت سالوں بعد وہ جب یہ فلم شولے جوڑ رہے تھے کیونکہ یہ فلم جو اسی طرح جڑی تھی سلیم خان صاحب جعوید صاحب اور رامیسی پی تو جب یہ فلم جڑ گئی تو وہ انہوں نے کہا جعوید اختر صاحب کو یاد تھا سلیم صاحب کو نہیں کہ سلیم صاحب آپ نے ذکر کیا تھا وہ بچہ لائے کہاں تو پھر یہ عمجد خان آئے جب آئے تو جب یہ بولے تو ان کی آواز میں آپ تو وکل کے آدمی ہیں ان کی آواز میں ایک تیور سو رہا ہے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک تیور سو رہا ہے جو فیمینس فیمینس کے قریب ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہاں جی کارڈ کے مین لی وہ آپ کی طرح ووکل نہیں تھا ان کا یا بچن صاحب کی طرح نہیں تھا نسیر الدین شاہ کی طرح نہیں تھا ان کا ووکل ان کے ووکل میں فیمینزم تھا علی یہاں سے پچاس پچاس کو سنور گاؤں جب بچہ رات پر ہو پہلے ڈیالوگ سنور گئتے تھے کیسے بین آکا گیت مالا جا رہے تھے تو ایک آواز آئی ان کے اگر کتنے دن بھی تھے آئے 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 تو رو پڑھے کہ دیکھو یار یہ میری آواز بند کر رہی تھا آج گھر گھر سے میری آواز آئی آرے کیا آت پا وہ ان کا تھی تو یہ جو فلم تھی شولے اور یہ پہلے ہفتے یہ بھی میں نے امار سنا کے پڑھ گئی تھی جی تھی تھی اینیشلی یہ پڑھ گئی تھی اب دوسرے ہفتے سے چڑھے آراج آسی چڑھے کہ وہ بچوں کو پڑھایا گیا آئی ایڈانک پڑھا ہے یہ ان کے والد صاحب امجد خان صاحب کے والد صاحب میرا ادری تھا دیان جہنٹ 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 تھا اور مسلمک نے پڑھا گول گوٹے تھے پیچھے سے پشاور سے تھے پتھانتر ہمارے بہت کرتے تھے پتھانی بہت بہت پتھانی تیز دوسرا تیسرا دن بیٹھ گئی تو ان کی ایک میٹنگ ہوئی رامیج سپی صاحب جعوید افتر صاحب سلیم صاحب بچن صاحب بھی کہ یہ کرتے ہیں کہ شاید انہیں یہ لگا کہ جو جیہ بچن کا کریکٹر تھا وہ پہلے سے بھی بیوہ تھی اور پھر ان کا بانڈ بننے لگتا ہے فلم میں امیتہ بچن کے ساتھ تو وہ بھی مر جاتا ہے جب ویرو تو انہیں کہا کہ اس کو زندہ رکھتے ہیں تاکہ میسج آئے کہ ایک بیوہ کے ساتھ ویدوہ کے ساتھ جو ہے پھر اسے خوشی ملنی چاہیے اور اسے جینے کا حق ملنا چاہیے تو انہوں نے کہا تیہ کیا کہ یہ دوبارہ شوٹ کرتے ہیں دو شوٹ کرتے ہیں اور یہ سیٹڈے کو ان کے گھر ملاقات ہو رہی ہے بچن صاحب کے گھر تو انہوں نے کہا یہ ہفتے کا شو دیکھتے ہیں پھر اتوار کا دیکھتے ہیں اور منڈے کو پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ شوٹ کر کے تو سب جگہ انڈ انڈ اس کا چینج کرتے ہیں اچھے کر دیتے ہیں بلکہ کر بھی لیا تھا میر صاحب میں نے سنا کر بھی لیا تھا لیکے امیتہ بچن کو مرتبہ پبلک برداشت نہیں کرے گے کہ ہیرو مریہ میں آجا پھر منڈے کو جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ اس نے کروٹ لی اور اس کے بعد پہر اختر کے بعد چولے بن چکی تھی تو وہ بہت ساری کہانی ہوئے اس چولے کے تو بہت ساری کہانی ہے کہ راستی پی صاحب اپنے سب کچھ لگا چکے تھے دعاو پہ سب کچھ مطلبہ کرتا ہے یہ نہ چلتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا ان کے ساتھ مطلب وہ حالات تو تھے جاوید اختر صاحب نے مجھے ایک بات چنائی یہ فیصل گبر سنگھ پھلی جو بات کرنا گبر سنگھ پھلی اور پھر وہ رام گھپال ورمہ نے فلم بنائی تھی شولے کی تو اس میں گبر سنگھ بنے تھے اور اپنے فلم میں سنما میں سوئے ہو گئے تھا امیدہ بچھل صاحب وہ خود بتاتے ہیں کہ میں سو گیا تھا کہہ دے کہ میں گبر کی بھومکہ نمانا چاہتا تھا بھومکہ بھومکہ تو مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی کہ جاوید اختر صاحب میں جاوید اختر صاحب نے مجھے فیض ملا پہ ایک تو اب آئے ہیں نا جب علی آتے رہتے تھے وہ پہلے علی زفر کے ہاں جو ہے وہ مسئلہ ہوا ورم بشیر نے سوال کیا اس سے پہلے جب آئے تھے تو میں انہیں لے کے گیا تھا حسن نصار صاحب کے تو راستے میں انہوں نے بات سنائی کہ قائد آزم محمد علی جناح کے حوالے سے کہ فلم جب شولے کی شوٹنگ ہو رہی تھی تو یہ ایک لوکیشن تھی بمبئی سے وہ چھوڑے دور پہ بھی ہے وہاں پہ وہ اس کو سیف پہ بھی ہے ہاں سیف پہ بھی ہے وہ پورا ایرزاق بھی ہے نہیں اس کا حقایہ نہیں اس کی طرح رکھا ہوا ہے ٹھیک وہ جو اس کا دور رہا ہوا ہے وہ چیزیں اچھا وہ جہاں یہ شوٹنگ ہو رہی تھی چھوڑے کی تو ایک جو گاؤں کے کچھ بڑے لوگ تھے سلاکے کے ان کی ملاقات ہوئی جاوید اختر صاحب سے تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ہمارے بزرگ جو تھے ان کے یعنی بزرگ جو تھے ان کے تقسیم سے پہلے تیس تیس کے لگ بگ تیس کی دہائی میں انیس سو تیس میں قائد آزم جو غاہر ایڈوکیٹ بھی تھے بریسٹر تھے بہت بڑے انہوں نے ان کا مقدمہ لڑا تھا تو وہ سناتے ہیں کہ وہ وہ بات انہوں نے اپنے پیرنٹ سے سنی ہوئی تھی تو وہ قائد آزم جب لیڈر بن گئے بہت بڑے محمد علی جنہ قائد آزم بن گئے تو وہ ان کی ملاقات ہوئی تو وہ ان سے جا کے آگے ملے وہ نے کہا جی کہ صاحب آپ وہ ہمارا اپنے کیس لڑا تھا کیس لڑا تھا اور یہ وہ فلاں 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 تو قائد آزم نے سوال کیا کہ میں جیتا تھا یا ہارا تھا وہ نے کہا نہیں نہیں سر آپ جیتے تھے تو کہنا پھر کس سے یاد ہو گیا اے اے بابا اگر میں ہارتا تو مجھے یاد ہو گیا میں تو جیتا ہی ہوں میں تو جیتا ہی ہوں تو یہ کانفیڈنٹس لیون تھا کیا بات ہے محمد علی جنہ کا بابا اے قوم بابا اے قوم اور یہ کس سے وہ کس سے بڑے مشہور ہیں وہ سنے بھی میں نے کہ وہ ٹرین میں جانتے ہیں خاتون ان پر الزام لگا شگار پیتے ہوتے ہیں تو کئی اسی بات کے اگر بات نہیں مانی تو میں تم پر الزام لگا تو میرے وہ اے سچری حرسمنٹ تو اسی بیٹے میں کہا ٹھیک وہ چلانے کے لئے لوگ آگے تو انہوں نے چھگار کی گل دکھارے پر لگا کچھ کرتا تو یہ گرنا جاتا ہمممم یہ ہے بہا یہ ہے اور ایک قصہ کی تعلقی ہو جاتا نے کہا ٹیلنگ میں وہ جمいたے وہ 2 گھوڑے نہیں بانتے تھے ایک ایک اعلان تو کوئی ایک موڑ далее تھے تو وہ یہاں بڑے کہ ٹرین میں مدری جنہا ساب کے باس کہ ایک موڑ در ایسخت موڑے ہو حسنا موڑے ہو خاوڑے ہو یہاں بہا ہے تم چیز جیدے گھوڑے ہوڑے ہوڑے وہ واپس تو انہوں نے کہا تھا وہاں پر سوئیے میں نے سنا ایک قصہ ہے بہت مشروع زمائے گئے کہنا یہ سر پرمیشن گھوڑوں کی نہیں ہے ایک گھوڑی تھی سنے لے آجا شکیل بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے ایک فلم کی تھی جس میں ہماماللی بھی تھی ریکھا بھی تھی اور ریکھا بھی تھی رشی بھائی بھی تھی رشی کپور رشی کپور بھی تھی جاوش شیخ بھائی تھی جاوش شیخ بھائی تھی جاوش شیخ صاحب تو وہ تھے اپنا میرے ایک دوست تھے جو ہمارے گیا وہ غدر فلم میں تھا نا لڑکا غدر میں پہلے والی غدر میں سنی دیلوں کے دوست ہوتا ہے ویبیک شاک آجا یہ بتائیں کہ ان میں بڑا سلوک تھا ہماماللی اور ریکھا میں